اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سٹوری تو میرے دوستو پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں سلسلے میں سور انبیع آیت نمبر تیس میں فرمان بھی موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے اس لیے ہماری آج کی ویڈیو بھی تابیر کے سلسلے میں خواب میں پانی دیکھنے کے حوالے سے ہے آج ہم اس خواب کے حوالے سے آپ کو تمام علامتیں اور تابیریں بتائیں گے تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وسطہ آپ پر یعنی پانی کے اوپر چلتا ہے اور اس میں ڈوبتا نہیں ہے تو یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے اور اگر صاف اور خسلوار پانی بہت پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور زندگی میں ایش و ارام ہوگا اور اگر دیکھے کہ خواب میں گرم پانی پیتا ہے تو یہ رنج اور غن کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دریا کے تمام جہان کا بادشاہ ہوگا اور بات کہتے ہیں کہ اس دریا سے جتنا بھی پانی پیے گا اتنی ہی بزرگی اور مالو نعمت حاصل کرے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے تو یہ ان پرشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا اشارہ ہے جن میں وہ اپنی حقیقی زندگی میں پھنسا ہوا تھا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ صاف پانی میں تیہ رہا ہے تو یہ اچھی اور حلال روزی ملنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی پیاسے کو پانی پلا رہا ہے تو خواب دیکھنے والا صحیح ہو جائے گا اور دولت سے بے نیاز ہو جائے گا اگر کوئی عورت یا لڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ صاف ستھے پانی پر چل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل رہی ہے اور اس کے اردگیدینی اس کے خاندان والے لوگ اس کے ساتھ ہیں جو اس کی تائید کریں گے اور اگر کوئی عورت یا لڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی دریال یا سمندر میں یا ترلاب میں ڈوب گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس پانی سے ابر کر باہر آگئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے حالات جند ہی ٹھیک ہونے والے ہیں اس کی سب پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور اگر کوئی لڑکی یا عورت خواب میں دیکھے کہ وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اور پانی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے مگر نہیں نکل پا رہی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی شدید قسم کے گناہ میں پھنسی ہوئی ہے اور مزید اس میں پھنستی چلی جا رہی ہے ایسی عورت یہ لڑکی کو چاہیے کہ آنکھ کھلنے کے فوراں بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کریں کیونکہ صدقہ تمام بلاؤں کو خبر کر دیتا ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ وہ شیشے کے پیالے یا گلاس میں ساف پانی پی رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلد ہی اسے خوشکبریاں ملنے والی ہیں اور مستقبل کے حوالے سے اس کی زندگی میں اسائشے داخل ہونے والی ہیں اگر کوئی شادی شود عورت خواب میں دیکھے کہ وہ مانی کے اندر چل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوگی جو بہت خوبصورت ہوگا اور اپنی ماں کی آنکھا تارہ ہوگا جو اپنے مہن بائیوں پر سبقت رکھے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سڑکوں پر پانی بیہ رہا ہے تو جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں کوئی آفت آنے کی علامت ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں پانی بیہ رہا ہے تو گھر میں آفت آنے کی علامت ہے ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ جاگنے کے فوراں بات صدقہ دے ناظرین ہم نے مندرجہ بالا جو جو ساہ پانی کی تعبیریں بیان کی ہیں وہ ساہ پانی کے حوالے سے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں گرن اور گندہ پانی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیریں اور علامتیں اول کے خلاف ہو جائیں گی یعنی تمام تعبیریں بوری ہو جائیں گی واللہ عالم اس کے ساتھ ہی مجھے رانہ عمران اور ٹیم کو اجازت دیجئے جلد ہی کسی دوسری اور معلوماتی ویڈیو میں آپ ناظرین سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ